بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 47 نیوز کے ساتھ میں ہوں سلیمان صدیق آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر سانیہ یکا توت تحقیقات کے لیے ساتھ رکنی جی آئی ٹی تشکیر دے دی گئی آئی جی کی جی آئی ٹی کو پانچ دنوں میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جہاں بحق دس افراد کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی خودکش دماغے میں حارون بلور سمیت بیس افراد شہید بات سر زخمی ہوئے تھے آرمی چیف کا سانیہ یکا توت میں حارون بلور کی شہادت پر اظہار افسوس بلور خاندان عوامی نیشنل پارٹی سے دلی ہمدردی کا اظہار جنرل کمر جوید باجوا کہتے ہیں انشاءاللہ دشمن کو شکست فاش دیں گے قائم کام صدر صادق سنجرانی نگراف زریعظم ناصر الملک اور سیاسی قیادت کا بھی اظہار افسوس حارون بلور کی شہادت پی کے اٹھتر میں الیکشن روک دیا گیا الیکشن کمیشن نے انتخاب ملتوی ہونے سے متعلق حکام کو اگاہ کر دیا پشاور کے افسوسناک واقعہ سے چند منٹ پہلے کی ویڈیو حارون بلور کے آنے پر کارکنوں نے نعرے لگائے آتش بازی بھی جاری تھی حارون بلور جو ہی ایک کارکن کے گلے ملے تو خودکش بمبار نے دھماکہ کر دیا حارون بلور کے اٹھتر سے اے این پی کے امیدوار تھے بشیر بلور بھی دوہزار بارہ میں خودکش حملے میں شہید ہو گئے تھے بشیر بلور کو بھی انتخابی مہم کے دوران نشانہ بنایا گیا تھا تازیت کے لیے کور کمانڈر پشاور اور مختلف رہنماوں کی بلور ہاؤس آمد منی لانڈرنگ اسکینڈل آسی فریزرداری اور فریال تالپور ایف آئی اے آفیس پیش نہ ہوئے سابق صدر اور ان کی بہن کے وکلا نے تحریری جواب جمع کرا دیا دونوں رہنما پچیز اولائی کے بعد پہلے ہفتے میں پیش ہوں گے غیر ملکی اکاؤنٹس اساسا جات کیس کی سمات پیسہ لوٹ کر لوگ باہر چلے گئے وائٹ کولر کرائم ختم کرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے چیف جسس کے ریمارکس اربو روپیس ویزلینڈ اور دبائی پڑے ہیں جن لوگوں نے غیر ملکی اکاؤنٹس ظاہر نہیں کیے ان کا پتہ چلنا چاہیے انیس سو بانوے کے قانون کے تحر لوگ پیسہ بیرونے ملک لے گئے دی جی ایف آئی اے نواز شیف اور ان کی صاحب زادی مریم نواز کی جمعہ کو وطن واپسی ٹکٹ ہورڈرز کی اکثریت کا جمعہ کو زیادہ کارکن لانے سے انکار نون لیگ پریشان لہور کے پارٹی جلاس میں اقتلافات گرما گرمی تاجر برادری کا بھی نواز شیف کے استقبال سے ظہار لالتا لکی نواز شیف کی نا اہلی مسلم لیگ نون سے نواز کا لفظ نکالنے کا معاملہ پارٹی کی جانب سے الیکشن کمیشن میں جواب نہ جمع کرایا جا سکا بیلٹ پیپر چھپ چکے اب کوئی فیصلہ دیا تو نیا پینڈورا بوکس کھل جائے گا الیکشن کمیشن ڈاکٹر حسن اسکری کا لاہور میں کلب روڈ پر شکایات سیل کا دورہ نگراف ذریالہ نے شکایات کا ازالہ کے لیے سائلنٹ سے ملاقات کی اقتدار کے مزے لینے والے امیدواروں کی شکایات میں اضافات تندو تیز سوالات سے منان سیخ پا فیصل آباد حلقہ این ایک سو نو میں نون لگی امیدوار کو ووٹرز نے گیر لیا خوش آب سنگلی کی انتہا ماں نے چار بچوں کو شوہر کو قتل کر دیا واردات میں کلہاری اور چھوڑیوں کا استعمال کیا گیا ملزمہ گرفتار مونسون کی کالی گھٹاؤں کی آمد گرمی اور حبس دم دبا کر باگ گئے کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی لہور پر گہرے سیاہ بادلوں کا راج پنجاب کے مختلف شہروں میں بارڈ سے موسم خوش گوار ہو گیا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آج سے ملک بھر میں مونسون کا آغاز ہو گیا ہے ہیم یار خان قتل کی لرزہ خیز واردات منیر نامی شخص نے شمیم بی بی نامی خاتون کو خنجر کے وار کر کے قتل کیا شمیم بی بی کے قتل کی واردات سکیم نمبر تین خوشی پیٹرولیم والی گلی میں پیش آیا ملزم منیر قتل کے بعد موقع واردات سے فرار واقعی اطلاع ملنے پر ریسکیو وان وان ٹو ٹو اور پولیس تھانا صدر موقع پر پہن گئی خانوار ڈپٹی کمیشنر چیپ مانیٹرنگ آفیسر شفاق احمد چوہدری نے مانیٹرنگ ٹیموں کی شکایت پر الیکشن کمیشن کے حسابت کا اخلاق کے برعکس بردیاتی نمائندوں کی جانب سے یونین کونسل ایک سو اٹھائیس اور ایک سو اکتیس وائز چیل مینوں اور یونین کونسل ایک سو تیس اور ایک سو تیس کے چیل مینوں کی انتخابی مہم معاونت کرنے پر ان کو ذاتی شنوائی کے لیے اپنے دفتر طلب کیا اور ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سخت وارننگ دی لیا کور سلطان میں سیورج کے کھولے مین ہول میں گر کر بچہ جا بہک آٹھ سالہ فیضان گھر سے باہر جا رہا تھا کہ کھولے گھٹر میں گر گیا ریسکیو وان وان ٹو ٹو نے موقع پر پہنچ کر بچہ کو مردہ حالت میں نکال لی چوک آزم پی ٹی آئی جلسہ میں امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی دو سو بیاسی چہدری ابرار احمد صندو صاحب نے ازاد امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی دو سو بیاسی بشارت ریندوہ کی حمایت کا اعلان کیا مزید جانتے ہیں رزوان چیما ریپورٹر فوٹی سامن نیوز لیا کی اس ریپورٹ میں راغین آج ہم موجود ہیں ریدہ لیا کے شہر چوک آزم یہ حلقہ اینے دو سو بیاسی جہاں پر آج ایک اقتدام کیا گیا ہے پروگرام کا جہاں پر چودری ابرار احمد صندو صاحب جو کہ صوبائی اسمبلی کی امیدوار حلقہ اینے دو سو بیاسی سے جنہوں نے چودری بشارت ریندوہ کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مرک نیاز احمد جکھر صاحب جنہوں جو کہ امیدوار ہے قومی اسمبلی حلقہ دو سو بیاسی انہوں نے بھی بشارت ریندوہ کے ساتھ پینل بنانے کا اعلان کیا ہے مسجد کے لیے پتہ نہیں کون سی مسجد تھی وقف کر دیا کہ میرے اس ایک امرکے کے آمد فلاں مسجد کو لگے گی یہ میں رقمہ مسجد کے نام ٹرانسفر کر رہا ہوں ڈی پیو مزفرگر فیصل شہزاد کی ہدایت پر پولیس لائن میں مزفرگر پولیس کے جوانوں کو الیکشن کے حوالے سے جوڈوکراتے کی ٹریننگ دی گئی ٹریننگ انسٹرکٹر ایلیٹ فورس کے محمد کلیم گورڈ میڈلس نے دی خانہوار نیازی چوک پر بس اور ٹرالی میں تصادم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا موٹر وی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی شروع کر دی خانہوار اپریشن ردل فساد کے تحت آنا جہانیا کے علاقہ چک نمبر ایک سو اٹھتیس بٹا دس سار میں پولیس کا سرچ اپریشن سرچ اپریشن کے دوران چوبیس گھروں کی تلاشی لی گئی تونسا شریف انڈر ہائی وے ہیدروالا کے مقام پر دو موٹر سائیکٹ ٹکرا گئے بیٹا جان بہرگ باپ شدید زخمی ریسکیو وان وان ٹو ٹو تونسا میت اور زخمی کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا دی پیو فیصل مختار کی زیر نگرانی پولیس لائن میں ٹریننگ سیشن جاری کل ایک ہزار تین سو پچھتر پولنگ سٹیشنوں پر سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے زیلہ کے پولیس افسران اور ملازمین کو تربیت دی جا رہی ہے تحریک لبے کا کینڈینٹ امیدوار قومی حلقہ این ایک سو چراسی غلام عباد سیالوی نے خانگر میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا سابقہ حکومت چور زانی اور شراب بھی ہے ان کو وور دینا حرام ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہماری نمائندے شاہد حسین سے چکوال بوچھار ڈگری کالج کے سامنے وان ایکسپیس اور بینک سیکیورٹی وین میں حادثہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا الیکشن سر پر ہیں اور مزفرگر میں سیاسی سرگرمیاں اروج پر ہیں کئی پر بڑے بڑے جلسے کیے جا رہے ہیں اور کئی پر کارنر میٹنگ کا انقاد کیا جا رہا ہے اور کئی پر کٹ کی شکل اختیار کی جاری ہے تحریک لپیک کے کینیڈیٹ امیدوار قومی حلقہ این اے ایک سو چراسی کے امیدوار غلام عباد سیالوی نے خانگر کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک لپیک کا پاکستان میں نام ہے اور جو اس سے منسلک ہے وہ دین اسلام کا خیر خواہ ہے اس نے کہا ہمارے حکمران شرابی زانی اور چور ہیں کوئی پی ٹی آئی کا ہمی اور کوئی نون لیگ کا ہمی اور کوئی پاکستان پیپرز پارٹی اس بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو ووٹ دے کر موقع دو پچیس جولائی کو آپ جس ٹائم ووٹ دوگے جب آپ تیر پر مہر لگاؤگے تو آپ کو زرداری اور بلاول یاد آئیں گے اور جب آپ شیر پر مہر لگاؤگے تب آپ کو نواز شریف اور شباز شریف یاد آئیں گے اور جب آپ بلے پر مہر لگاؤگے تو تب آپ کو عمران خان یاد آئے گا اور جب کرین پر مہر لگاؤگے تو تب آپ کو مدینہ والا یاد آئے گا کیونکہ یہ الیکشن ہم دین کی خاطر لڑ رہے ہیں اس کے بعد مولانا باروی نے خطاب کیا اس موقع پر موجود ملک برادری جویا برادری آوان برادری اور سومرو برادری کے سربران نے شرکت کی اور کرین پر مہر لگانے کا اعلان کیا شاہد حسین لانگ 47 نیوز مزفرگر ہیڈ لائنز آپ جان چکے مدین خبر و تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.live47news.com اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک, یوٹیوب اور ٹوٹر پر بھی جوئن کر سکتے ہیں موسیقی